اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین الذین اظہب اللہ انخم الرجس و تحرہم تطهیرا و لعنت اللہ یلا عادائهم اجبعین ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن عبی طالبین علیہ السلام فستو برب القعبہ ناظرین محترم یہ ایام انتہائی مصیبت کے ایام ہیں خانوادہ رسالت میں صفحہ ازا پچھی ہوئی ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام ایام شہادت ہیں سرکار امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے اور ان کے فضائل و مناقب کو ان کے کمالات کو ان کے فرامین کو ان کے موجزات کو ایک محفل میں بیان کرنا ایک کتاب میں جمع کرنا ناممکنات میں شمار ہوتا ہے تاہم جب تک ہم امیر المؤمنین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک محبت اور مودت جو ہے اس میں کمال حاصل نہیں کر پائیں گے تو لہٰذا آج کی اس مجلس میں اختصار کے ساتھ سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں حضرت امام المتقین امیر المؤمنین علیہ ابت عبی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا و علی من نور واحد کہہ کے علی اور میں ایک نور کے دو حصے ہیں تعارف کروا دیا ارشاد فرمایا علی منی وآنا من علین علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ارشاد فرمایا من عطا علین فقد عطا عنی جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی ومن عطا عنی فقد عطا اللہ اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی تیرہ رجب المرجب کو حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جوف کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ کی ولادت پاس عادت این کعبہ کے درمیان واقع ہوتی ہے تمام موالیان امیر المومنین اچھی طرح چانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ کو اپنے گھر خانہ کعبہ کی طرف بھیجا جبکہ انہیں اس وقت خواتین کی مدد کی ضرورت تھی مادر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ نے جا کر خلاف کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے ایمان و اقان کا اعلان اور مظاہرہ کیا اللہم انی مومینتن بک پہلے تو اس بات کا اظہار کیا کہ اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں یہ جملہ بڑا ہی قابل توجہ ہے بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اگر یہ جملہ کہتی تو یہ شبہ پیدا ہو جاتا کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے ان کے پاس ایمان نہیں تھا نہیں فرما جا انی مومنتن بک میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں گویا کہ علی ابن عبی طالب کی ایمان جو ہے وہ پہلے ہی خدا کی توحید پر ایمان رکھتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی تھی اور پھر اپنے اسی دعایاں انداز میں اس اعلان و اعتراف کو بھی بیان کر دیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام اور تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور یہ مولود جو اس وقت میرے شکہ میں اتحر میں ہے اور مجھ سے تنہائی میں باتیں کرتا ہے یہ علی جو ہے یہ بھی ولی ہے تیرا میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور یہ میری تنہائیوں کا ساتھی ہے میری اس مشکل کو اس مولود کے صدقے میں آسان فرما دے یہ دعا مانگی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے مشکل کشا علی کو وسیلہ بنا کے مشکل کشائی کی دعا کی خداوند متعال نے مشکل کو حل فرمایا اور دیوار کعبہ کو شک کر دیا آواز آئی حاطف غیب سے کہ فاطوہ اندر چلی جاؤ بی بی گھبرائی نہیں پرشان نہیں ہوئی ڈری نہیں ہے اور سیدھی بیت اللہ کے اندر چلی جاتی ہیں اور پھر جو ہی اندر داخل ہو جاتی ہیں تو دیوار آپس پہ مل جاتی ہے جڑ جاتی ہے کوئی اس کا نشان تک نظر نہیں آتا دیکھنے والوں میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں اور کوئی بیس کے قریب جوانان بنی حاشم ہیں جو یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں فوری طور پر دوڑتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آکر سارا ماجرہ بیان کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ فاطمہ کو خواتین کی مدد کی ضرورت ہے چابی لے آئیے کیونکہ آپ قلید پردار تھے بیت اللہ کے اور آکر تالہ کھولیے تاکہ خواتین کو فاطمہ کی مدد کے لیے بھیجا جائے ابو طالب علیہ السلام آئے وہی چابی ہے تالہ کھولنے کی کوشش کی گئی اور بہت سے لوگ بڑھے تالہ کھولنے کی کوشش کی گئی کئی لوگوں نے انداز بدل بدل کے تالہ کھولنے کی کوشش کی لیکن عجیب اتفاق الہی تھا کہ تالہ کھولنے کا نام تک نہیں لیتا تھا یہ کوششیں جاری رہیں کہ تالہ کسی طور پر کھل جائے ایک دن گزر گیا دوسرا تیسرا یہاں تک کہ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور اطراف مکہ میں بھی خبر پہنچ گئی اور آہستہ آہستہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ فاطمہ بنت عصد زوجہ ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ کعبہ کے اندر کس طرح ہیں اور جب سارے مکہ کو اللہ نے جمع کر لیا تو اب پھر ایک دن صبح صویرے یہ آواز کنجی یا ایوہاں ناف اے لوگو اللہ کا ولی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آیا ہے یہ سننا تھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہوئی دیوارِ کعبہ کی طرف کیا دیکھا کہ ایک دفعہ دیوارِ کعبہ پھر شک ہوتی ہے سب کی نگاہیں دیوارِ کعبہ سے ٹکراتی ہیں دیوار پھڑتی ہے فاطمہ علی کو ہاتھوں پہ لے کے خرامہ خرامہ باہر تشریف لاتی ہے سرکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک پہ لیتے ہیں علی نے آنکھیں کھولی سب سے پہلی نگاہ جو ہے وہ چہرہِ مصطفیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتی ہے آغوشِ مصطفیٰ میں تربیت کا آغاز ہوتا ہے لہابِ دہنِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کے پہلی غزہ لیتے ہیں اور پھر ماں سے کہتی ہیں کہ اس کی تربیت کی ذمہ داری میرے حوالے کرتی جائے علی کی تربیت رسول اللہ شروع کرتے ہیں لہابِ دہنِ رسالت چوستے ہی اعلان کرتے ہیں اور بول کے دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر عیسیٰ جو ہے وہ آغوشِ مادر میں بول سکتا ہے تو جو فخرِ عیسیٰ ہے وہ بات کیوں نہیں کر سکتا قرآنِ کریم کی سورہِ مومنون کی کئی آیات کی تلاوت کر کے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو علی تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا اور فرکان والوں کے فرکان سے اس طرح جواب دے گا کہ ہر کتاب خود پکار پکار کے کہے گی کہ جو جواب علی نے دیا ہے وہی این حق ہے آغوشِ رسالت میں تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ابو طالب علیہ السلام خالقِ قینات سے علی کی نام کے بارے میں پوچھتے ہیں حاطفِ غیب سے خدا کا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے ان کے نام کو اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھ دیا ہے تو لہٰذا جس کا نام علی اللہ رکھے گا وہ کتنی بلندیوں کا مالک ہوگا اور یہ وہ نام تھا جو جنت سے آسمانوں سے نازل ہوا تھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آغوش میں تربیت شروع کی خود علی جب نے ابھی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس طرح تربیت ہوئی جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے اونٹنیک ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یا پھر دوسری تعبیر علم یوں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح علم دیا جس طرح کبوتر جہے وہ دانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چوزے کے موں میں ڈالتا ہے اور پھر رہلت سے ایک دن پہلے مصطفیٰ نے مجھے اپنے سینے پر لٹا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار باب علم تعلیم فرمایا جن میں سے میں نے ہر باب سے کئی کئی ہزار باب علم جہیں وہ حاصل کی اور اشتہاد کیے اس طرح تربیت کا سلسلہ رہا بارہ سال تک رسول اللہ کی آگوش میں تربیت پائی اس کے بعد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرما دیا دعوتِ زویل عشیرہ آئی آپ نے وعدہ کیا کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں وہی میرا خلیفہ میرا جانشین اور میرا وزیر ہوگا سوائے علی اپنے ابی طالب کے کوئی بھی نہیں تھا جس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان و اعتراف کیا ہو آپ نے تین مرتبہ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تینوں مرتبہ بیٹھے اور پھر تینوں مرتبہ دوبارہ اٹھے سوائے علی کے جب کوئی آگے نہ بڑھا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی انت وسیجی و انت وزیری من بعدی علی میرے بعد میرے خلیفہ میرے وزیر میرے جانشین میرے ناصر و مددگار آپ ہیں بے شک ابو لہب وغیرہ نے تانے دیئے لیکن اس کی پرواہ نہیں کی فرمایا نہ واضح رکا یا رسول اللہ انانسر رکا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں تمہاری پشت پناہی کروں گا میں تمہاری مدد کروں گا اور پھر علی کی پوری زندگی جان نصاری سے عبارت ہے شبہ حجرت کو لیجئے بستر مصطفیٰ پہ سو کر علی کی جان کو بچایا اس طرح گہری نیند سوئے کہ میہ کا ایل اور اسرہ فیل جو ہیں مسرحانے اور پینتی کی طرف کھڑے ہو کر پہرہ دیتے رہے اور اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرے تو سبھی کہنے لگے کہ مال پروردگار یہ کیسی ہو سکتا ہے تو فرمایا زمین پہ دیکھو کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے علی کی اس قربانی کو اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَحُبْتِغَا اَمَرَازَاتِ اللَّهِ ہے کوئی جو اللہ کی مرضیوں کو خرید لے تب ہی تو کہتے ہیں کہ ابھی سو کے اٹھ کے پائے نہیں تھے سو کے اٹھے نہیں تھے کہ مرضی یزدان کے مالک بن گئے تھے امانتیں کفار و مشرقین کے حوالے کر کے علی کو حکم ملا تھا کہ فاطمیات کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ ورہ پہنچانا ہے میں نے اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھنا جب تک آپ نہیں پہنچ جائیں گے ناظرین محترم امیر المومنین کو اتنا یقین قامل تھا وعدہ رسالت پر کہ اتمنان کی نیند سوئے کہ کم از کم آج کی رات موت مجھے نہیں آسکتی اس لیے کہ میرے حبیب نے یہ کہہ دیا ہے کہ امانتیں دے کر تم مدینہ پہنچ جانا امانتیں حوالے کر کے علی مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں استقبال ہوتا ہے یسرب میں داخل ہوتے ہیں معاخات اور بھائی چارے کا عمل شروع ہوتا ہے رسول خدا ایک مہاجر کو ایک انساری کا ایک انساری کو دوسرے مہاجر کا بھائی بناتے جا رہے ہیں کیونکہ یہودیوں نے سازش کی تھی کہ جو مہاجر ہیں ان کو فضیلت ملنی چاہیے اور ادھر جا کر انسار سے کہا کہ تم نے بہت مدد کیا تمہیں مقام و رتبہ ملنا چاہیے تو جب یہ خالش پیدا ہوئی اور یہ ایک جین کی کیفیت پیدا کرنے کی سازش کی گئی تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب مقرم کو بحی الہی سے آگاہ کر دیا آپ نے یہودیوں کی سازش کو ختم کرنے کے لیے معاخات کا سلسلہ شروع کیا صبح سے شام تک ایک دوسرے کے بھائی بناتے رہے بناتے رہے یہاں تک کہ آخر میں صرف علی شبن عبی طالب علیہ السلام اکیلے رہ جاتے ہیں چہرہ مقموم ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں علی پریشان کیوں ہو عرض کیا یا رسول اللہ صبح سے لے کر اب تک ہر انساری کو مہاجر کا مہاجر کو انساری کا آپ نے بھائی بنا دیا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو ہم اسکرہ کے فرماتے ہیں اگر تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو میں محمد بھی ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنا لہٰذا اے علی یہ لوگ تو دنیا میں بھائی بھائی ہیں یا علی انت آخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے جو مصطفیٰ کا بھائی ہو اس کی کتنی عظمت ہوگی اس کا کتنا مقام ہوگا ناظرین محترم جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے علی شپن عبی طالب ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتے ہیں اسلام اور کفر کا کوئی بھی ایسا مارکہ نہیں ہے کہ جس میں علی موجود ہوں اور فتح نہ ہوئی ہو بدر ہے تو علی کے ہاتھ تو فتح ہوا اہد ہے تو علی کے ہاتھ تو فتح ہوا ظلفکار حیدری ملی تو بد اہد میں علی کو ملی اور اگر خندق کا مارکہ سر ہوا تو علی اپنے عبی طالب کے ہاتھوں سے سر ہوا اور رسول اللہ نے علی کی ایک ضرب کو سیکلین کی بندگی سے افضل قرار دے دیا اور جتنے بھی سر یہ ہیں جتنے بھی سر آیا اور جتنے بھی مارکے ہیں اس میں علی اپنے عبی طالب سب سے آگے آگے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نظام حکومت رسول نے بار بار اپنے بھائی علی اپنے عبی طالب کی ولایت خلافت جانشینی وزارت وسائط کا اعلان کیا لوگوں کو آگاہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ رسول اللہ کے بعد میرا جانشین کون ہوگا لیکن اس کے باوجود جو قیج دل تھے جن کے دلوں میں بغزی علی پایا جاتا تھا جو علی سے خار کھاتے تھے انہیں علی حضم نہ ہو سکے اور بالاخر ابن اباس کو یہ کہنا پڑا کہ کن نعرف المنافقین بغز علی ابن ابی طالب کے زمانے رسول میں جب کبھی ہمیں کسی بھی منافق کو جاننا پہچاننا ہوتا تو ہم اس کے سابنے علی کا نام لیتے مسکرا دیتا سمجھ جاتے کہ یہ حلال زادہ ہے اور اگر جل بن جاتا ہمیں پتہ چل جاتا یہ حرام زادہ ہے تو ہم علی کی محبت سے حلال زادوں کا امتحان لیا کرتے تھے ایزہ نکرامی رسول خدا صلی اللہ علی وآلی وآلی کے ساتھ نظر آتے ہیں اور پھر یہ جنگ خندق جو ہے جس کو جنگ آزاب بھی کہتے ہیں اس میں کل کفر کا نمائندہ عمر ابن عبد ود جو خندق عبور کر کے آگیا تھا اس بدبخت نے ایک تلوار کا وار کر کے آپ کے سر اکدس کو زخمی کر دیا تھا رسول خدا نے بے شک علی کی ایک زرب کی قیمت تو یوں بیان فرمائی تھی کہ زرب تو علی یوم الخندق کے افضل من عبادت سخالین علی کی خندق کے دن کی ایک زرب سخالین کی بندگی سے افضل ہے لیکن علی کے سر سے بہت ہوا خون دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے لیکن مجھ ایک اور زخم یاد آ گیا ہے جو زخم ختم نہیں ہوگا اور وہی زخم آپ کی شہادت کا باعث بنے گا وہ علی جو خیبر شکن ہے خیبر سے اتنا سونا آیا کہ صحابہ نے کلہاروں سے کٹ کٹ کے تقسیم کیا زہرہ صدی کا یہ پوچھتی ہیں کہ علی میں نے سونا ایک اتنا سونا آیا ہے کہ لوگ کلہاروں سے کٹ کٹ کے لے گئے ہیں فرمایا ہاں ایسے ہی ہے تو پوچھ لی آپ کے حصے کا سونا کہا ہے فرمایا مدینہ کے یتیم و مسکین میں تقسیم کر کے آگیا ہوں بطول نے سیدہ شکر ادا کیا براللہ تو کتنا کریم ہے مجھے ایسا کریم شہور اطاف فرمایا ہے کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کریم نہیں ہے خود گھر میں فاقع ہیں لیکن کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا کبھی کوئی فقیر خالی نہیں گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رہلت ہوتی ہے رسول اکرم کی رہلت بہت بڑا صدمہ تھا اہل بیت نبوت کے لئے خاص طور پر امیر المومنین علی یپنی ابی طالب علیہ صلی اللہ السلام کے لئے اور جناب زہرہ صلی اللہ اور حسنین کریمین شریفین کے لئے علی ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں صبر بہت اچھی چیز ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی رہلت پہ صبر نہیں ہو سکتا علی جیسا کریم اور علی جیسا صابر بھی رسول اللہ کی رہلت پہ کریہ کرتا رہا اور علی کی آزمائش وں کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے لوگ سکیفہ میں خلافت کی تقسیم میں الہج جاتے ہیں اور بطول کے بابا کا جنازہ بے گورو کا فن پڑا رہتا ہے علی نے اکیلے نماز جنازہ پڑھی رسول اللہ کو دفن کیا جب اصحاب کو پتا چلا تو اس پہ شروع ہوگا ہوا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فاطمہ جیسی مظلومہ بنت رسول بزا رسول یہ امتحان تھا کہ سامنے فاطمہ جیسی زوجہ تڑپ رہی ہو موسن جیسا بیٹا شہید ہو جائے حسن اور حسین جو ہیں سات اور آٹھ سال کی عمر میں یتیم ہو جائیں زینب کل سوم تین اور پانچ سال کی عمر میں ماں کے سایہ شفق محروم ہو جائیں خدا جنہ کن حالات میں علی نے یہ صبر کیا اور پھر سکیفہ بنی سعدہ میں علی کے حق کو چھین لیا جاتا ہے علی احتجاج کرتے ہیں علی چاہتے تو غلط طریقے سے اپنے حق کو چھین سکتے تھے لیکن ناظرین محترم علی کے نزدیک اپنا جائز حق لینا غیر شرعی طریقے سے وہ جائز نہیں ہے اپنا حق جاتا ہے تو جانے دو لیکن علی نے نجائز ذریعہ استعمال نہیں کیا یہ علی کی صیرت تھی یہ علی کا کردار تھا دوسرا محلہ آیا تب بھی علی کو خلافت سے محروم کر دیا کیا تیسرا محلہ آیا صیرت شیخین کی قید لگا کے علی کو پھر بھی حق خلافت سے محروم کر دیا گیا علی احتجاج کرتے رہے لوگ کہتے ہیں کہ علی نے ان کی بیعت کر لی تھی ہرگز نہیں ہرگز نہیں علی نے دین کے لیے تو ان کی مدد کی جب بھی دین پہ مشکل آئی تو علی ان کی رہنمائی فرماتے رہے لیکن اپنے چھنے ہوئے حق پر بھی احتجاج کرتے رہے نحج البلاغ کے خطبات اس بات کے گواہ اور امین ہیں کہ علی اپنے ابی طالب نے اپنے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا چھن گیا ہے ٹھیک ہے لیکن غلط طریقے سے واپس نہیں لیا اور جب چوتھی مرد بالی کو مجبور کر کے مسند خلافت پیش کی گئی تو فرمایا تھا کہ اگر ان حاضرین کا اجتماع یہ احتجاج نہ کرتا اور یہ نہ کہتا کہ ہم روزی قیام خدا قضور شکایت کریں گے تو میں کبھی بھی تمہاری اس منصب خلافت کو قبول نہ کرتا یہ علی اپنے ابی طالب تھے جن کے بارے میں لوگوں کو یہ کہنا پڑا تھا علی تخت و تاج تمہارا مہتاج ہے تم تخت و تاج کے مہتاج نہیں ہو علی شپ نے ابی طالب نے مسند خلافت تو سمحال لی لیکن علی کی آز معیشوں میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا مسلسل اضافہ ہوتا گیا امیر شام کی طرف سے علی کو الجھایا کیا کچھ لوگوں نے خلافت میں شریک ہونے کا مطالبہ کر ڈالا کچھ لوگوں نے کرتہ خون آلود عثمان کو اٹھا کر انتقام خون عثمان کا نعرہ بلند کر کے علی کو جنگوں میں الجھا دیا تھا علی کبھی بسرہ میں جا کے جنگ جمل لڑ رہے ہیں تو کبھی سفین رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود علی کی حکومت حکومت عدل تھی علی کی حکومت میں کوئی بھوکھا نہیں سوتا تھا علی کی حکومت میں کوئی بیت المال سے محروم نہیں رہتا تھا علی اس وقت تک مسند اپنے بستر پر نہیں جاتے تھے جب تک بیت المال کی آخری پائی کو بھی مستحق تک نہیں پہنچا دیتے تھے ایک دن دو بزرگوار اصحابی علی کے پاس یہ نیت لے کر آئے کہ علی سے کچھ زیادہ بیت المال مانگتے ہیں اور خلافت میں حق مانگتے ہیں تو آپ نے جو اس وقت مصروف تھے سرکاری کاموں میں چراغ کو خاموش کر دیا اور پھر اپنے تیل سے چراغ جلا کے کہا کہ شیوک کیوں آئے ہو تو آپس میں دوسرے کا مو دیکھ کہ کہنے لگے جو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیت المال کے تیل کو جلتا ہوا پسند نہیں کرتا وہ ہمیں بیت المال سے اضافی کیسے دے گا یہ مجبورا مدینہ چھوڑنا پڑا علی نے آکر کوفہ کو اپنا دار الحکومت بنایا لیکن جنگوں پہ جنگیں تھی مصیبتوں پہ مصیبتیں تھی یہاں تک کہ انیس رمضان کی صبح کو خوارج کے ایک گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ علی کو ہم نے قتل کر دینا ہے علی نے جا کر ساری رات جو عبادت میں مصروف رہے ام کلسوم کے ہاں روزہ افتار کیا تھا جا کر مسجد میں جب آزان تھی تو اس بد بقت عبد الرحمان ابن ملجم کو نیند سے پیدار کیا بغیرت اٹھتو اپنا جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے علی کی آخری آزان تھی کوفہ میں عیزان اکرامی بطول کی بیٹیوں نے پردیس میں آزان خدا جانے کس طرح سنی تھی اس لیے کہ یہ مسئیبت زدی زدہ آزان تھی یہ دکھی آزان تھی جس نے بطول کی بیٹیوں کے کلیجوں کو ہیلا کے رکھ دیا تھا صدائے غم جو ہے وہ بلند ہو رہی تھی کہ اتنے میں علی حالت نماز میں ہے جب غیرت اٹھتا ہے اور زہر آلود تلوار کے ساتھ علی روزے کی حالت میں ہے علی سجدے کی حالت میں ہے حالت سجدہ و بغیرت ظلم کی تلوار کا بار کرتا ہے ادھر علی کا سر پڑتا ہے ادھر جبرییل جو ہے وسط آسماء میں یہ نوہ پڑتا ہے دنیا والو علی قتل ہو گئے زمین میں زلزلہ آنے لکیا یہ صدائیں بطول کی بیٹیوں نے اپنے گھر میں سن لی ہوگی یقینا قداجہ نے کس طرح بطول کی بیٹیوں نے یہ پرداش کیا ہوگا حسن حسین دھوڑت ہوئے آگئے پاکی بھائی بھی آگئے قاتل گرفتار ہو گیا علی نے قاتل کو اپنا شربت پیش کر دیا شربت پیش کر کے فرمایا بے غیرت میں تیرا اچھا امام نہیں تھا قینات میں قاتل کو شربت پلا کے علی نے وہ مثال قیم کر دی ہے جس کی پوری انسانیت میں کہیں مثال نہیں ملتی اور پھر دوسری طرف بنی عبد المطلب کو بولا کہ یہ کہا تھا کہ خبردار انتقام کا نعرہ بلند کر کے تلوار نیام اس سے بہر نہیں نکال لیں حسن بیٹا اگر میں زندہ رہا تو مجھے حق انتقام ہے معاف کر دو یا انتقام لے لوں کے ساس لے لوں اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤ اور تم کے ساس لینا چاہو تو ایک ضرب لگانا کیونکہ اس بدبخت نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے یہ تھے علی جب نبی طالب کی عدل انصاف کی انتہا پردیس میں بدول کی ویٹیاں یتیم ہو جاتی ہیں شہزادے اپنے بابا کو لے کر جب اپنے میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو ایزان گرامی آئیں سرکار امیر المومنین سے کہیں کہ آئی تو اپنی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں اپنے اصحاب کے کانوں تک پہنچتا ہوا برداشت نہیں کر پا رہے کل یہی کوفہ ہوگا اسی کوفہ کے درو دیوار ہوں گے اسی کوفہ کے بازار اور دربار ہوں گے اور تیری زینب و کلسوم کو خطوے دینا پڑیں گے سر ننگ خطوے رسن بستہ خطوے پھر اس وقت کیسے برداشت کروگے ہمارا سلام ہو شہید محراب پر ہمارا سلام ہو روزی اور نماز کی حالت میں شہید ہونے والے امام المظلومین سید السابرین علی ابن ابی طالب علی صلات و السلام پر جو یہ اعلان کر کے گئے تھے خدا کی قسم علی کامیاب جا رہے ہیں اور ستارہ صبح کو وخاطب کر کے فرمایا تھا گوا رہنا زندگی بھر علی نے تجھے تلو ہوتے دیکھا ہے تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا اللہ اکبال شاعر مشرق نے یہی تو کہا تھا قصر رب میسر نشد سعادت بقاب فلاد بمسجد شہادت اللہ لعنت اللہ قوم السالمین موسیقی